اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم انٹرنیشنل ارگنیزیشن کے بارے میں سٹڈی کریں گے تو جتنے بھی انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے اس کے ہٹ کوارٹر سیکیٹری جنرل ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے 500 لائک ساں تو استر کرتے ہی پہلے ارگنیزیشن سے پہلا جو ارگنیزیشن ہے وہ ہے UN United Nations Organization تو پہلے UN کا ایم جان لیتے ہیں کہ کس مقصد کے لئے یہ ارگنیزیشن بنایا گیا ہے تو اس کا ایم ہے United Nations is inter-gournamental organization to promote international cooperation ارگنیزیشن یہ ایک انٹر گورنیزیشن ہے جس کا مقصد ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ cooperation کرے اور جتنے بھی ممالک پوری دنیا میں جس بھی کنٹری میں کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو یہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ ارگنائزشن کام کرتا ہے اور یو این کا جو ہٹ کواٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے اور اس کے جو ٹوٹل میمبر کنٹریز ہے وہ ہے ون نائنٹی فائیو اور ون نائنٹی فائیو میں ٹو افزرور کنٹریز ہے اور جو ٹو افزرور کنٹری ہے وہ ہے پلسطین اور ہولی سی یہ ٹو افزرور کنٹری ہیں یو این کے تو فرنڈز آپ لوگ یہ بھی جان لے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پوری دنیا میں ٹوٹل کتنے کنٹریز ہیں تو آپ کا انصر ہوگا کہ یو این کے جتنے بھی ممبر ہیں اتنے ٹوٹل کنٹریز ہیں پوری دنیا میں اور بھی بہت زیادہ کنٹریز ہیں دنیا میں لیکن جب تک کسی کنٹری کو یو این ریکنائز نہیں کرتا ہم اس کو کنٹری نہیں کہہ سکتے تو فیلحال یو این کے 195 ممبر ہیں تو ہم یہ کہہ ساتے ہیں کہ پوری دنیا میں فیلحال 195 کنٹریز ہیں اور یو این کا جو ہٹکوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے اور اس کے جو موجودہ سیکیٹری جنرل ہے وہ ہے انٹینو گٹریز جس کا تعلق پورتگال سے ہے اور اس سے پہلے جو سیکیٹری جنرل تھے وہ تھے بان کی مونہ اور موجودہ ڈپٹی سیکیٹری جنرل جو یو این کی ہے وہ ہے امینہ جے محمد جس کا تعلق نائجیریا سے ہے اور چوبیس اکتوبر 1945 کو یو این فاؤنڈ ہوا تھا اور 2001 میں اس کو نوبل پیس پرائز ایوارڈ بھی ملا تھا سیکنڈ جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن کا ایم کیا ہے کہ اس مقصد کے لئے یہ ارگنائزیشن بنایا گیا ہے تو اس کا ایم ہے دی ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن is an intergovernmental organization which regulates international trade ٹریڈ کا مطلب ہوتا ہے تجارت تو ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن جو ہے یہ ایک انٹر گورنائزیشن ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کو اور اس کا جو ہٹکوارٹر ہے وہ جنیوہ سویزر لینڈ میں ہے اور اس کے جو ٹوٹل میمبر کنٹریز ہے وہ ہے ون سکسٹی فورا اور موجودہ دیریکٹر جنرل جو ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن کا ہے تو وہ ہے روبرٹو ازیویڈو جس کا تعلق برازیل سے ہے اور ایک جنوری انیس سو پنجنوے کو یہ فاؤنڈ ہوا تھا ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن ترڈ جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن یا جیسے ڈبل یو ایچ او بھی کہا جاتا ہے اس کی شارٹ فارم ہے ڈبل یو ایچ او تو اس کا ایم کیا ہے تو اس کا ایم ہے تو یہ کنسرن ہے انٹرنیشنل پبلک ہیلت کے ساتھ یہ ارگنائزیشن ہے اور اس کا جو ہیڈ کواٹر ہے وہ جنیوہ سویزر لینڈ میں ہے اور اس کے ٹوٹل میمبر کنٹریز ہے ون نائنٹی فور اور موجودہ جو دیریکٹر جنرل ہے ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن کا تو وہ ہے ڈاکٹر تیڈرس ایڈ ہنم جس کا تعلق آفریقہ سے ہے اور یہ سیون اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ کو فاؤنڈ ہوا تھا اور اس کا جو پیرنٹ ارگنائزیشن ہے ڈبل یو ایچ او کا تو وہ ہے یونیٹی نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کانسل پھر جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے ورلڈ بینک تو ورلڈ بینک کا ایم جان لیتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ ارگنائزیشن بنایا گیا ہے The World Bank is an international financial institution that provides loans to developing countries for capital programs World Bank جو ہے یہ developing countries کو loan provide کرتا ہے for capital programs It comprises of two institutions یہ دو institution پر مجتمل ہے پہلا جو institution ہے وہ ہے The International Bank for Reconstruction and Development IBRD اور دوسرا جو institution ہے وہ ہے The International Development Association IDA تو یہ دو institution ہے World Bank تو IDA کے بارے میں جان لیتے ہیں تو IDA جو ہے یہ پور کانٹریز کو loan provide کرتا ہے اور اس loan پر وہ سودھ نہیں لیتے مطلب اس پر وہ interest نہیں لگاتے صرف پور کانٹریز کو یہ loan provide کرتا ہے اور اس پر وہ سودھ نہیں لگاتے IDA والے اور IBRD جو ہے یہ medium level جو کانٹریز ہوتی ہے اس کو loan provide کرتا ہے اور اس پر وہ interest لگاتا ہے مطلب اس پر وہ سودھ لیتے ہیں اور ورلڈ بینک کا جو head quarter ہے وہ Washington DC میں ہے اور اس کے جو total member countries ہے وہ ہے 189 اور موجود ہے جو president ہے ورلڈ بینک کا تو وہ ہے جیم یونگ کی مجھ جو south korean american ہے اور جولائی 1944 کو یہ found ہوا تھا اور اس کا جو parent organization ہے وہ ہے ورلڈ بینک گروپاں fifth جو organization ہے وہ ہے international labor organization اور اس کا short form ہے ILO تو اس کا aim جان لیتے ہیں تو اس کا aim ہے the international labor organization is a united nation agency dealing with labor issues particularly international labor standards social protection and work opportunities for all تو اس کا مقصد یہ ہے اس کا مقصد جو ہے ILO کا تو labor کی protection اور rights کو لے کر یہ کام کرتا ہے یہ organization جو ہے یہ labor کی protection اور rights کو لے کر کام کرتا ہے اور اس کا جو head quarter ہے وہ جنیوہ سیزر لیڈ میں ہے اور اس کے total member countries ہے 187 اور موجود ہے جو director general ہے ILO کا وہ guy rider ہے جس کا تعلق برطانیہ سے ہے اور 1919 کو یہ organization found ہوا تھا number 6 جو organization ہے وہ ہے UNICEF UNICEF جس کی full form ہے United Nations Children's Fund اور اس کا aim کیا ہے اس کا aim ہے The United Nations Children's Fund is a United Nations program that provides humanitarian developmental assistance to children and mothers in developing countries تو UNICEF جو ہے یہ organization نہیں ہے بلکہ یہ United Nation کا ایک program ہے جو provide کرتا ہے humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries اس کا جو head quarter ہے UNICEF کا وہ نیو یارک میں ہے اور اس کے جو موجودہ executive director ہے وہ ہے Henrietta H4 جس کا تعلق برطانیہ سے ہے اور اس کا total member countries ہے 1951 اور یہ جو ہے 11 دسمبر 1946 کو found ہوا تھا اور اس کا جو parent organization ہے وہ ہے United Nations Economic and Social Council number 7 جو organization ہے وہ ہے UNESCO UNESCO اس کی full form ہے United Nations Educational Scientific and Culture Organization اور اس کا ایم کیا ہے تو اس کا ایم ہے The United Nations Educational Scientific and Culture Organization is a specialized agency of the United Nations Its declared purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through educational scientific and culture reforms in order to increase universal respect for justice, the rule of law and human rights along with fundamental freedom of proclaimed in the United Nations Charter تو UNESCO کا جو ایم ہے اس کا ایم یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں امن ہو security اچھی ہو سارے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ social educational اور culture کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بند ہوئے ہو جس سے پوری دنیا میں امن ہو یہ اس کا ایم ہے اور اس کا جو head quarter ہے وہ پیریس میں ہے اور اس کے جو director general ہے موجودہ وہ ہے عدری ازول ہے جس کا تعلق فرانس سے ہے اور 16 نومبر 1945 کو یہ فاؤن ہوا تا اور اس کے total member countries ہے 195 نمبر ایٹ جو organization ہے وہ ہے ورلڈ ایک نامک فارم تو اس کا پہلے ایم جان لیتے ہیں اس کا ایم ہے ڈیو ورلڈ ایک نامک فارم is cited as committed to improving the state of the world by engaging business political academic and other leaders of the society to shape global regional and industry and gender تو ورلڈ ایک نامک فارم کا جو مقصد ہے مطلب اس کا جو ایم ہے اس کا ایم یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو improve کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو یہاں پر ہے نا improving the state of the world تو یہ پوری دنیا کو improve کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے economic کہ یہ پوری دنیا کو improve کرنے کے لیے کام کر رہا ہے یہ organization اور اس کا جو ہیٹ کواٹر ہے وہ کلوگنی سویزر لینڈ میں ہے اور اس کے موجودہ ایگزیکٹو جنرل جنرل سوری ایگزیکٹو جیئرمین ہے اس کے جو موجودہ ایگزیکٹو جیئرمین ہے وہ ہے کلاس شیواب کلاس شیواب جس کا تعلق ہے جرمنی سے ہے اور 1971 کو یہ organization found ہوا تھا اور اس سے پہلے یورپین منیجمنٹ فارم کہا جاتا تھا ورلڈ ایک نامک فارم کو پہلے یورپین منیجمنٹ فارم کہا جاتا تھا نمبر نائن جو organization ہے وہ ہے IMF international monetary fund اس کا ایم کیا ہے تو اس کا ایم ہے international monetary fund is an international organization of countries working to foster global monetary cooperation and secure financial stability facilitate international trade promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world تو international monetary fund کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہے countries کو fund provide کرتا ہے تو یہ اس کا کیا ہے من ایم ہے اس کا من مقصد ہے جس کی وجہ سے جو ہے countries کو financial stability ملے اور وہ کیا کرے اس میں جو international trade ہے اس کو facilitate کرے اور وہاں پر جو ہے وہاں پرموٹ کرے high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world اور پورٹی کو کیا کرے کم کرے around the world اور اس کا جو headquarter ہے واشنٹن ڈی سی میں ہے اور اس کے موجودہ managing director ہے جس کا تعلق جس کا تعلق فرانس سے ہے اور 27 دسمبر 1945 کو یہ found ہوا تھا اور اس کے total member countries 189 اور اس کا جو parent organization ہے وہ ہے united nations organization IMF کا جو parent organization ہے وہ ہے united nations organization 10 number پر جو organization ہے وہ ہے MNHT international تو MNHT international کا ایم کیا ہے تو اس کا ایم ہے MNHT international is a non-governmental organization focused on human rights with over 7 million members and supported around the world MNHT international جو ہے یہ non-governmental organization ہے اور یہ focus کرتا ہے human rights پر اور around the world اس کے 7 million members اور supporters موجود ہیں اور اس کا جو head quarter ہے وہ لندن میں ہے اور اس کا اس کا جو موجودہ secretary general ہے وہ ہے سلیل شٹی جس کا تعلق انڈیا سے ہے اور July 1961 کو یہ organization found ہوا تھا تو نیکسٹ جو organization ہے وہ ہے international maritime organization تو پہلے اس organization کا ایم جان لیتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ organization بنایا گیا ہے تو اس کا ایم ہے the international maritime organization is a specialized agency of the united nations responsible for regulating shipping تو international maritime organization جو ہے یہ ایک specialized agency ہے united nations کی جو responsible ہے for regulating shipping تو فرنڈز پوری دنیا جو ہے پورا ورڈ جو ہے یہ shipping کے ذریعے import اور export میں believe رکھتی ہے کیونکہ shipping کے ذریعے import اور export پر خرچہ کماتا ہے تو اس کی regulatory کا کام international maritime organization کا ہے اور اس کا جو head quarter ہے وہ لندن میں ہے اور اس کے جو موجودہ secretary general ہے وہ ہے کی تکا ہے لیمہ جس کا تعلق ساؤتھ پوریا سے ہے اور international maritime organization جو ہے یہ 1959 کو found ہوا تھا اور اس اور اس کو پہلے انٹر گورنمنٹل maritime consultative organization کہا جاتا تھا next جو organization ہے وہ ہے UNFPA UNFPA کی full farm ہے united nations population funder تو اس کا ایم کیا ہے تو اس کا ایم ہے مقصد ہے کہ مطلب پوری دنیا کے اندر pregnancy کی ضرورت ہے مطلب بچ پیدا ہونا ضروری ہے تو اس organization کا مقصد ہے کہ دنیا میں ہر ایک childbirth جو ہے محفوظ ہو اور ہر ایک ینگ پرسن کا پوٹینشن فلفل ہو تو یہ اس ارگنائزیشن کا مقصد ہے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک میں ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ ہے نتالیا کے نام آجیس کا تعلق ویسٹنڈیس سے ہے تو یہ اس کی موجودہ ہیڈ ہے یو این ایف پی اے کی اور یہ جو ہے یو این ایف پی اے یہ 1969 کو فاؤنڈ ہوا تھا نیکس جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے united nations conference on trade and development تو اس کا ایم کیا ہے United nations conference on trade and development is the principal organ of the united nations general assembly dealing with trade investment and development issues تو united nations conference on trade and development جو ہے یہ principal organ ہے united nations general assembly کا جو ڈیل کرتا ہے with trade investment and development issues اس کا جو ہیڈ کا وارٹر ہے وہ جنیوہ سیزر لینڈ میں ہے اور اس کی جو موجودہ ہیڈ ہے وہ ہے موکیشہ کے ٹوئی جس کا تعلق کینیا سے ہے اور یہ 1964 کو فاؤنڈ ہوا تھا اور اس کے جو موجودہ member countries ہے وہ ہے 195 نیکسٹ جو ارگنیزیشن ہے وہ ہے ورلڈ میٹرالوجیکل ارگنیزیشن ہے تو اس کا ایم کیا ہے تو ومو کا جو ایم ہے ومو is a specialized agency of the united nations for meteorology weather and climate operational hydrology and related geophysical sciences ورلڈ میٹرالوجیکل ارگنیزیشن جو ہے یہ مسمیات کے متعلق ہے یہ ارگنیزیشن مطلب جو میٹرالوجی ہوتی ہے وہ اس میں ویڈر اور پلائیمیٹ دونوں آتے ہیں تو یہ ارگنیزیشن ارگنیزیشن اس کے متعلق ہے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جنیوہ سیزر لینڈ میں ہے اور اس کے جو موجودہ ہیڈ ہے وہ ہے ڈیویڈا گرائمز ڈیویڈ گرائمز اس کے موجودہ ہیڈ ہے اور یہ 1950 کو پاؤنڈ ہوا تھا اور اس کے جو ٹوٹل میمبر کانٹریز ہے وہ ہے 192 تو نیکسٹ جو ارگنیزیشن ہے وہ ہے نیٹو نیٹو کی فول فارم ہے نارت ایٹلانٹک ٹریڈی ارگنیزیشن تو کس مقصد کے لیے یہ ارگنیزیشن بنایا گیا ہے تو اس کا ایم ہے نیٹو کانسٹیچوٹس ایسٹم آف کلیکٹیو ڈیفنس ویر بائی ایٹس میمبر سٹیٹس اگری تو میوچول ڈیفنس ان اٹیکڈ بائی اینی ایکسٹرنر بارٹی تو یہ اس کا ایم ہے اور جو نیٹو ہے یہ دنیا کا سب سے بیگیسٹ میلیٹری ایلائنز ہے اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ برسل بلجم میں ہے اور اس کے موجودہ سیکیٹری جنرل ہے جینزا سٹالٹن برگ جس کا تعلق ناروے سے ہے اور 4 اپریل 1949 کو یہ فاؤنڈ ہوا تھا اور اس کے جو ٹوٹل میمبر ہے وہ ہے ترٹی ترٹی میمبر کانٹریز ہے اور اس کے جو پہلے میمبر تھے 29 تھے لیکن ریسنٹلی 6 فروری 2019 کو اس میں ایک اور کانٹری ایڈ ہوا جس کا نام ہے مکڈونیا تو ابھی اس کے جو ٹوٹل میمبر ہے وہ ہے ترٹی ہے تو نیکسٹ جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے ورلڈ انٹلیکچول پرپرٹی ارگنائزیشن تو اس کا ایم کیا ہے کس مقصد کے لیے یہ ارگنائزیشن بنایا گیا ہے تو اس کا ایم ہے تو انکرجر کریٹیو ایکٹیویٹی تو پرموٹ دی پروٹیکشن آفا انٹلیکچول پرپرٹی تو یہ اس کا ایم ہے اور اس کا جو ہیڈ کواٹر ہے وہ جنیوہ سویزر لینڈ میں ہے اور اس کے جو موجودہ ڈریکٹر جنرل ہے وہ ہے فرانسیز گورے جس کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور 14 جولائی 1967 کو یہ فاؤنڈ ہوا تھا تو اگلا جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے انٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایجنسی تو اس کا ایم کیا ہے کہ اس مقصد کے لیے یہ ارگنائزیشن بنایا گیا ہے تو اس کا ایم ہے تو ایم ہے تو ایم اٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایجنسی is an انٹرنیشنل اٹرنیشنل اٹرنیشن that seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to inhibit its use for any military purpose including nuclear weapons تو ایم اٹرنیشنل اٹرنیشنل اٹرنیشن ہے جو پرموٹ کرتا ہے the peaceful use of nuclear energy کہ جو nuclear energy ہے اس کا peaceful use ہو and to inhibit its use for any military purpose including nuclear weapons اور جو nuclear energy ہے یہ کیسی military purposes اور نیکلر ویپن بنانے میں استعمال نہ ہو تو اس کا یہی مقصد ہے تو اس کا جو ہیٹ کوارٹر ہے وہ ہے ویانہ آسٹریا میں اور اس کے موجودہ ہیٹ ہے یا کیا آمانو جس کا تعلق جپان سے ہے اور یہ 29 جولائی 1957 کو فاؤنڈ ہوا تھا آئی اے 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 اور اس کے ٹوٹل میمبر کنٹریز ہے 171 جو جب آمانو نیکس ارگانسیشن تو اوپیس کے جو میمبر کنٹریز ہیں وہ آپس میں مل کر کچھ پلیسیاں بناتے ہیں تاکہ آئل کی جو پرائس ہے مارکٹ کے اندر اس کو سٹیبل رکھ سکے اور آئل کی سپلائی ریگولر مل سکے اور کنٹریز کو اور ایک اچھی انکم مل سکے ان کنٹریز کو جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک فیئر ریٹرن مل سکے ان کنٹریز کو جو آئل میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ویانہ آسٹیا میں ہے اور اس کے موجودہ سیکریٹر جنرل ہے محمد برکینڈو جس کا تعلق نائجیریہ سے ہے اور یہ نائنٹین سکسٹی کو فانڈڈ ہوا تھا اور اس کے جو موجودہ میمبرز ہیں وہ ہے فیفٹین اور فیفٹین میں ترٹین میمبرز کنٹریز ایسے ہیں جو میکزیمم آئل پروڈیوس کرتے ہیں نیکس جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے کمان ویلت آف نیشنز کمان ویلت آف نیشن کا ایم کیا ہے کمان ویلت آف نیشنز کا ایم کیا ہے آف بریٹیش ایم پائر ہے تو کمان ویلت جو ہے یہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے آف فیفٹین ٹو میمبر ہوں اور اس میں وہ کنٹریز شامل ہے جو ایک دور میں ان کنٹریز میں بریٹیش رولز ہوا کرتا تھا اور اس کے جو موجودہ ہیڈ ہے وہ ہے کوئن ہے لیزبت تو اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ لندن میں ہے اور اس کے موجودہ سیکریٹری جنرل ہے پیٹریشا جس کا تعلق سکٹلینڈ سے ہے پیٹریشا جس کا تعلق سکٹلینڈ سے ہے اور یہ 1949 کو فانڈیڈ ہوا تھا اور اس کے ممبر ہے 53 کنٹریز ہے نیکس جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس کا ایم کیا ہے دی کوٹ ستلز لیگل دیسپیوٹس سبمیتید تو ایڈ بائی کنٹریز تو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس جو ہے جب کسی دو کنٹریز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ کوئی تنازہ ہوتا ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے یہ کوٹ بنایا گیا ہے اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ دی ہیگ میں ہے دی ہیگر نیدھر لینڈ میں ہے اور اس کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے عبدالکیوی یوسف اور یہ 1945 کو فانڈڈ ہوا تھا اور آپ لوگ یہ بھی یاد رکھے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس میں ایک پاکستانی جج بھی گزرے ہیں مطلب ایک پاکستانی جج بھی تھے جس کا نام ہے محمد زفراللہ خانہ یہ بھی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس کے جج رہ چکے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے تھا جس کا نام ہے محمد زفراللہ خانہ نیکسٹ ارگنائزیشن ایسین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینکر تو اس کا ایم ہے اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ بینجنگ چائنہ میں ہے اور اس کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے جن لیگن جس کا تعلق چائنہ سے ہے اور یہ 25 دیسنبر 2015 کو فانڈڈ ہوا تھا اور اس کا جو total member countries ہے وہ ہے 70 نیکسٹ ارگنائزیشن ہے نیو دیولیپمنٹ بینک نیو دیولیپمنٹ بینک کا ایم ہے ایکارڈنگ تو دیگریمنٹ آن دے ندی بی دی بینک شل سپورٹ پبلک آر پریویٹ پریویٹ پریویٹس ترہو لانز گارانٹیز ایکویلٹی پارٹیسپیشن اور ایس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ شنگائی چائنہ میں ہے اور اس کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے کیوی کمت تھا جس کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ جولائی 2015 کو فانڈڈ ہوا تھا اور اس کے total member countries ہے فائو اور وہ جو فائو میمبرز ہے وہ ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنہ اور ساؤت افریقہ اگلا جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کا ایم ہے اور اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ منیلا فیلپیانز میں ہے اور اس کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے ٹیہ کو نکاؤ جس کا تعلق جاپان سے ہے اور یہ 19 دیسمبر 1966 کو فانڈڈ ہوا تھا اور اس کے جو total member countries ہے وہ ہے 67 تو اگلا جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے انٹرنیشنل ارگنائزیشن پارا سٹینڈرڈ ڈائزیشن تو اس کا ایم ہے ارگنائزیشن پرموٹس وولڈ وائیڈ پروپیرائٹری انڈسٹریل اینڈ کمرشل سٹینڈرڈ تو اس ارگنائزیشن کا مقصد ہے کہ مطلب دنیا میں جو پرادکٹس ہوتے ہیں انٹرنیشن پرادکٹس تو اس کو یہ چیک کرتا ہے کہ کونسا پرادکٹ ٹیک ہے تو جو بھی پرادکٹ ٹیک ہوتا ہے تو اس پر وہ اپنا لیبل لگا لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس طرح کا لیبل دیکھا ہوا ہوگا پرادکٹس پر ISO 9001 یا ISO 8001 تو وہ پرادکٹس جو ہوتے ہیں وہ ISO کی طرف سے ریکنائز ہوتے ہیں مطلب وہ پرادکٹس صحیح ہوتے ہیں تو اس پر وہ اپنا لیبل لگاتے ہیں تو اس کا اس ارگنائزیشن کا یہی مقصد ہے اور اس کا جو ہٹ کورٹر ہے وہ جنیوہ سویزر لینڈ میں ہے اور 23rd February 1947 کو یہ فounded ہوا تھا اور اس کے جو total member countries ہے وہ ہے 164 next organization ہے United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women تو اس کا ایم ہے The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women also known as UN Women is a United Nations Entity working for the Empowerment of Women تو دنیا کے اندر اومن کو ایم پاور کرنا یہ اس ارگنائزیشن کا مقصد ہے اور اس کا جو ہٹ کورٹر ہے وہ نیوہ یارک میں ہے اور یہ 2010 کو فounded ہوا تھا اور اس کا جو ہٹ ہے وہ ہے پیمزائل ملمبو جس کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے اگلے جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے Transparency International Transparency International کا مقصد کیا ہے تو اس کا ایم ہے Its non-profit purpose is to take action to combat corruption and prevent criminal activities arranging from corruption تو اس کا مقصد ہے corruption کو ختم کرنا اور اس کا جو ہٹ کورٹر ہے وہ برلین جرمنی میں ہے اور یہ 1993 کو فounded ہوا تھا اور اس کا جو موجودہ chairman ہے وہ ہے Delilia Ferreira Next جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے Next organization Association of South East Asian Nations تو اس کا ایم کیا ہے تو اس کا ایم ہے It promotes intergovernmental cooperation and facilities economic integration amongst its members اس کا جو ہٹ کورٹر ہے وہ Jakarta انڈونیسیا میں ہے اور یہ 8 اگست 1967 کو فounded ہوا تھا اور موجودہ chairman جو اس کا ہے وہ ہے Dato Pedoga Dato Pedoga اس کا موجودہ chairman ہے اور اس کا total members ہے 12 12 میں 2 observer countries ہیں جو اس کے members ہیں تو اس کا total members ہے 12 تو Next جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے SARC SARC کی فل فارم ہے South Asian Association for Regional Cooperation تو اس کا ایم ہے The Organization promotes development of economic and regional integration اس کا ہٹ کورٹر کڈ بانڈو نیپال میں ہے اور یہ 8 دسمبر 1985 کو فounded ہوا تھا اور اس کا جو موجودہ سیکیٹری جنرل ہے وہ ہے امجد حسینہ جس کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس کا total member ہے 17 اور 17 میں 9 observer members ہیں اس کا ارگنائزیشن ہے اس کا ارگنائزیشن ہے اس کا ارگنائزیشن ہے وہ ہے وہ ہے انٹرنیشنل رینیویبل انرڈی ایجنسی تو اس کا ایم ہے انٹرنیشنل رینیویبل انرڈی ایجنسی تو اس کا ایم ہے انٹرنیشنل کمیٹی آف دا رینیویبل انرڈی ایجنسی سویزر لینڈ سے ہے اور اس کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہے پیٹر میور پیٹر میور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ ہے جس کا تعلق سویزر لینڈ سے ہے تو نیکس جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے ارگنائزیشن فار اکنامک کوپریشن انڈ ڈیویلیپمنٹ تو اس کا ایم کیا ہے تو سٹیمولیٹ اکنامک پرگریس انڈ ورلڈ ٹریڈ تو اس کا جو ہیڈ کورٹر ہے وہ پیریس فرانس میں ہے اور یہ نائنٹین فورٹی ایٹ کو فانڈ ہوا تھا اور اس کے موجودہ جو سیکیٹری جنرل ہے وہ ہے جوز اینجل گوریا جس کا تعلق میکزیکو سے ہے اور اس کے ٹوٹل میمبرز ہے ترٹی فورا نیکس جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی تو اس کا جو ایم ہے تو سپورٹ دیویلیپمنٹ آف کمپیٹیٹیو سپورٹ بائی ایتیکل انڈ انوائرومنٹرلی سسٹینیبل مینز اور اس کا جو ہیٹکووٹر ہے وہ ہے لیزانے سویزر لینڈ میں ہے اور یہ ٹوئنٹی تری تیز جون اٹرہ سو چرانوے کو یہ فانڈ ہوا تھا اور اس کے جو ہنراری پریزیڈنٹ ہے وہ ہے جیکیس روگا جس کا تعلق بیلجیم سے ہے اور اس کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے وہ ہے تومس بیکر جس کا تعلق جرمنی سے ہے اور اس کے ٹوٹل میمبرز ہے ون ہنہرڈ فائی ایکٹو میمبرز 23 sorry 32 ہنراری میمبرز اور one ہنر میمبر اور اس کا موٹو ہے فاستر ہیر سرانگر فاستر ہیر سرانگر اس کا موٹو ہے اس کا موٹو ہے اس کا موٹو ہے اس کا موٹو ہے وہ ہے ICC انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اس کا ام ہے ICC is responsible for the organization and the governance of کرکٹس major international تورنومنٹس تھا تو یہ جو ہے کرکٹ کے تورنومنٹس organize کرتا ہے ICC اور اس کا جو ہٹکوارٹر ہے وہ دبائی UAE میں ہے اور یہ 15 جون 1909 کو فاؤنڈڈ ہوا تھا اور اس کے جو موجودہ سی اے او ہے وہ ہے ڈیویڈ ریچارڈسن جس کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے اور اس کے ٹوٹل میمبرز ہے ون ہنہرڈ فائیو اور اس کا موٹو ہے گریڈ سپورٹ اور گریڈ سپیرٹر نیکس جو ارگنائزیشن ہے وہ ہے فیفا اور یہ لاسٹ ارگنائزیشن ہے فیفا کی فل فارم ہے فیڈریشن انٹرنیشنل دی فوٹبال اس کا جو ایم ہے فیفا کا فیفا اس رسپانسیبل پار دی ارگنائزیشن آپ فوٹبال میجر انٹرنیشنل تورنومنٹس تو یہ جو فیفا ہے یہ فوٹبال کے میجر ایونٹس مطلب میجر جو انٹرنیشنل تورنومنٹس ہوتے ہیں اس کو ارگنائز کرتا ہے اور اس کا جو ہیٹکوارٹر ہے وہ ہے زیوریچ سویزر لینڈ میں اور یہ 21 ماہی 1904 کو فانڈڈ ہوا تھا اور اس کے موجودہ پریزیڈنٹ ہے گیانی انفینٹینیو جس کا تعلق ایٹلی سے ہے اور اس کی موجودہ سیکریٹری جنرل ہے فاطمہ سمورہ جس کا تعلق سینیگل سے ہے اور اس کے ٹوٹل میمبر ہے 211 اس کے ٹوٹل میمبر ہے اور اس کا موٹو ہے فار دا گیم فار دا وارڈ تو فرینڈز یہ تھے ایمپارٹنٹ مطلب ٹوٹل جتنے بھی ارگنائزشن تھے اس کو میں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تو امید کرتا ہو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں تو اوکی فرینڈز تینک یو فار واشنگ اللہ حافظ